ایم چیم نے برطانوی حکومت سے الٹاپ حسین کی سیکیورٹی بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے اس سلسلے میں متحدہ کے عراقین پارلمنٹ نے وزیر حاصم جیوٹ کامران سمیت وزیر داکلہ چیز سامے اور دیگر برطانوی حکام کو الگ الگ خط لکھے ہیں جن میں طالبان کی دھمکیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ لنڈن میں الٹاپ حسین کی حفاظت کے لیے موثر اقدامات کیا جائیں الٹاپ حسین نے ہمیشہ مذہبی انتہا پسندی اور طالبان ایزیشن کے خلاف آواز بلند کی ہے لیبرل اور روشن خیال نظریات کی وجہ سے انتہا پسند ناظر ہمیشہ الٹاپ حسین کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہے ہیں بات کریں متحدہ قومی مومنٹ کی تو آپ کو بتائیں کہ متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی حق پریس سینیٹرز اور ارکان قومی و سبوئی اسمبلی نے برطانیہ کے وزری آتم ڈیویڈ کیمرون مزیر باقلہ تسامے اور دگر برطانوی حکام کو الہدہ الہدہ خطوط لکھے انہوں نے طالبان کی جانب سے ایمکیم کے قائد الٹاپ حسین اور دگر قائدین کو دی جانے والے قاتل کی دھمکیوں پر اپنی گہری تشریش کا اظہار کیا اپنے الہدہ الہدہ خطوط میں انہوں نے کہا کہ ایمکیم ایک لبرل اور روشن خیال جماعت ہے جو شروع دن سے ہی مذہبی انتہا پسندی ہے کا خلاف ہے اپنے الہدہ الہدہ خطوط میں انہوں نے کہا کہ ایمکیم روشن خیال جماعت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب الطاف حسین نے ہمیشہ ہر فورم پر مذہبی انتہا پسندی اور طالبان آئیزیشن کے خلاف آواز بلند کی ہے ان لبرل اور روشن خیال نظریات کے وجہ سے انتہا پسند اناثر ہمیشہ سے قائد تحریک جناب الطاف حسین اور ایمکیم کی قائدت کے خلاف رہے ہیں انہوں نے نقصان پہنچانے کے درپے ہیں حالیہ دنوں میں ایک بار پھر قائد تحریک الطاف حسین کو طالبان کی طرف سے دھمکی دی گئی متحدہ کی ادابدہ کبھیجی حق پرست سینیٹرز اور ممبران پارلمنٹ نے برطانی وزیر اعظم ڈیویڈ کامرون اور دیگر برطانی حکام کو خطوط ارسال کی ہیں خطوط میں الطاف حسین اور دیگر قائدین کو طالبان کی جانت سے دی جانے والی قتل کی دھمکیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے خطوط میں کہا گیا ہے کہ ایم کی ایک لیبرل اور روشن خیال جماعت ہے جو دہشت وردوں کے خلاف ہے اور الطاف حسین نے ہمیشہ ہر فورم پر بل سبی انتہا پسندی اور تلوانائزیشن کی خلاف آواز بلند کی ہے اسی وجہ سے انتہا پسندنا سے رونے ہیں نقصانی ہیں خطوط نے کہا گیا ہے کہ حالیہ دنوں میں ایک بار پھر قائد تحریک الطاف حسین اور دیگر رہنمان کو طالبان کی جانب سے دھمکیا موصول ہوئی ہیں جن پر سخت تشویش پائی جاتی ہے برطانوی وزیر آزم دیویڈ کیمران، برطانوی وزیر داخلہ اور دیگر برطانوی حکام سے اپیل کی گئی ہے کہ لندن میں الطاف حسین کی حفاظت کے لیے موصول اقدام کیے جائیں لندن میں طالبان کی جانب سے الطاف حسین کو ملنے والی قتل کی دھمکیوں کے بعد ایم کی ام کے رہنماؤں کی جانب سے برطانوی وزیر آزم سمیت اعلی حکام کو خطوط لکھنے کا سلسلہ جاری ہے ایم کی ام رابطہ کمیٹی، حق پر سینیٹرز اور ارکانی اسیمبلی نے وزیر آزم دیویڈ کیمران، وزیر داخلہ تیریسہ میں اور دیگر برطانوی حکام کو علیدہ علیدہ خطوط لکھے ہیں جن میں طالبان کی جانب سے الطاف حسین اور دیگر قائدین کو دی جانے والی قتل کی دھمکیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے خطوط میں کہا گیا ہے کہ الطاف حسین نے ہمیشہ ہر فارم پر مذہبی، انتہا پسندی اور تالبنائزیشن کے خلاف آواز بلند کی جن کی وجہ سے انتہا پسندہ ناصر الطاف حسین اور ایم کی ام کی قیادت کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہے ہیں طالبان کی جانب سے حالیہ دھمکیوں سے ایم کی ام کے لاکھوں کارکنوں سمیت دنیا بھر میں موجود الطاف حسین کے چاہنے والوں میں سخت تشویش پائی جاتی ہے ام کی ام رہنماوں نے برطانمی حکام سے اپیل کی ہے کہ الطاف حسین کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں